رشید آپ کو بتائیں گے کہ سردی نے دستک تو دے دی ہے لیکن اس دستک کے بہانے ابھی تک پرائمری اور منلل سکول تو بند کر دیا گئے تھے رات دیر گئے جمع کشمیر نظامیہ نے کالیج کے اندر درسی نظاموں کو معتل کر دیا ہے بلکل اہم خبر آپ کو بتائیں گے کہ جمع کشمیر کے اندر آج سے یعنی ٹھیک دس بجے کے بعد جو کلاسز ہیں وہ آن لائن شروع ہوں گی لیکن صرف کالیجز کے اندر اور بڑی خبر یہ ہے کہ جمع کشمیر کے اندر سردیوں کا آگاز ہوتے ہی یونین ٹیٹری کی انتظامیہ نے جو ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے آلہ تالی مہکوہ ہے اس نے ایک آرڈر جاری کیا جس میں پورے کشمیر پروونس کے اندر تمام دس ڈسٹکس میں جو سرکاری ڈگری کالیجز ہیں ایک دسمبر یعنی آج جو پہلی تاریخ ہے وہاں پر نہ صرف سرمائی تاتیلات کا اعلان کیا بلکہ ساتھ ساتھ آن لائن کلاسز کا سلسلہ جاری رہے گا اس کے لیے انتظامیہ کو مترکرینے کے لیے کہہ دیا ہے حکومت کے جو سپیشل سیکرٹری ہیں ڈاکٹر روی شنکر شرمہ ان کی طرف سے اس آرڈر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابتدائی یا جو سرمہ کے آگاز کے ساتھ ہی کشمیر دویزن کے سرکاری ڈگری کالیجز میں داخلہ لینے والے طلبہ کو کالیج جانے یا اس طرح کی موسم کے بیچ کئی طرح کی مشکلات کا سامنا ہے کلاسز میں شرکت کرنے میں بڑے چیلنج کا ان کو سامنا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حرارت کے ناکافی انتظامات کے ساتھ عام کلاسز میں شرکت کرنا یا جو ہیٹنگ ارینجمنٹس کی بار بار بات ہو رہی ہے تو اس پر اگر توجہ دی جائے تو شاید وہ بھی کم ہے اور یہ انتظامیہ نے اس آرڈر کے ذریعے مانا ہے کہ ہیٹنگ ارینجمنٹس پروپر رہی ہیں اس لیے طلبہ کی جو نومل کلاسز جیسے لگتی تھی روٹین وائز وہ بہت مشکل ہے اس لیے صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے اب اس آرڈر کے مطابق میرٹ اور پسند کی بنیاد پر داخلے کے نفاذ سے جو طلبہ ہیں دور دراز علاقوں سے ان کو سفر کرنا پڑتا ہے یا پھر ہوسٹل میں وہ رہ رہے ہیں پرائیویٹ ریاہش گاؤں میں رہ رہے ہیں جہاں پر سخت سردی شروع ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں دیگر معاملات کی پریشانیاں ہیں دیگر معاملات بھی ان کے سامنے ہیں اور اس میں ایک یہ بھی کہ کئی ایسے بچے ہیں جو غریب ہیں اور باہر جا کر انہیں اکومنٹیشن حاصل کی ہے تو وہ بھی ایک مسئیبت بنتی ہے شدید سردی کے حالات میں یہ جو بلا روک ٹوک تعلیم فراہم کرنے کی کوشش ہو رہی تھی اس میں ایک قدم آگے انتظامیاں سوچ رہے ہیں اور تمام کشمیر صوبے کے جو کالیجز ہیں گورنٹ ڈگری کالیجز کے جو پرنسپلز ہیں ان پر زور دیا گیا ہے ایک تو کلاسز کا انعقاد آج یعنی فرس ڈیسیمبر سے اکتیس دیسمبر تک اس پورے مہینے موسم سرما کی تاتلات کا اعلان ہونے کے ساتھ ساتھ آن لائن کلاسز بھی چلاتی رہے اور اب جب چھوٹیوں کا اعلان کیا گیا ہے آن لائن کلاسز چلیں گی تو آن لائن کلاسز چلانے میں جو عملہ ہے اس کا آپ جانتے ہیں important role ہے لہٰذا عملے کو حاضری بھی دینی ہے وقت کے مطابق یا جو سکیجول ہے اس کے مطابق کالیجز میں آنا ان کو کسی بھی طریقے سے کوئی چھوٹی نہیں ہوگی اور اساتذہ اپنے جو concerned کالیجز ہیں ان متعلقہ کالیجزوں میں باقائدگی کے ساتھ جائیں گے اور وقت پر نصاب بھی مکمل ہو سلیبس کو کور کیا جا سکے یہ کوشش ہوگی اور اسی لئے آن لائن کلاسز ان کو کالیجز سے جاری رکھنے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ کل ہی جو پہلا آرڈر آیا تھا جہاں پر نائیٹی سٹریڈگر میں تاتیلات کا اعلان کیا گیا تھا ایک اور آرڈر بھی آیا کل بڑی حل چل رہی سرکولرز بیک ٹو بیک جاری ہوتے رہے لیکن تیس نومبر دوہزار تیس سے یعنی کل شام سے ہی سرمائی تاتیلات کا اعلان کر دیا گیا اور نائیٹی سٹریڈگر کے یا جو باقی کالیجز کے ہاؤسٹل ہیں وہاں پر بھی بچے رہتے ہیں لیکن اب چاہے وہ نائیٹی کی بات ہو یا باقی کالیجز سارے ایک ہی ساتھ چیزیں مرج کر کے انتظامین نے چھوٹیوں کا اعلان کر دیا اور جو نائیٹی کا جو ہاؤسٹل ہے وہاں پر بھی دس بجے یا اس کے بعد آج بچوں کو جانے کے لئے کہہ دیا گیا ہے کل ہی جو آرڈر سامنے آئے تھے مگر بڑی بات یہ ہے کہ اب سے کچھ تیر بعد جو کلاسز لگیں گی کلاسز تو آف نہیں ہیں سرکاری جو ٹیچرز ہیں جو اساتزہ ہیں جو عملہ ہیں وہ کالیجز میں آج رہیں گے بلکہ پورا مہینہ ان کو رہنا ہے آن لائن کلاسز شروع کریں گے اور یہ دس بجے کے بعد سلسلہ شروع ہو جائے گا سرکاری حکم نامے کے مطابق